اسلام علیہ ویڈے سرنٹس مائی نیم از افتخار احمد اور ہم لوگ فیزکس ویڈ افتخار احمد کے ساتھ اس پلیٹ فرم کے پر موجود ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے برنولیز ایکویشن کی اپلیکیشنز کا آغاز کیا تھا اور ہم نے دو اپلیکیشنز کو پڑھا توریسلیز سیروم اور دوسری جو اپلیکیشن تھی در ریلیشن بیٹوین سپیڈ اینڈ پریشر ہم نے اس ٹاپک کے اندر موجود دو اگزامپلز کو ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے نمبر ون ڈسکس کیا تھا ڈینیمک لیفٹ کو جہاز کی اوپر جو پریشر کے ڈیفرنس کی وجہ سے فورس لگتی ہے جو جہاز کو اوپر کی طرف کو اٹھاتی ہے اس کو بولنا ہے ڈینیمک لیفٹ اور ہم نے دیکھا تھا کہ ٹینس بال کے اندر سوئنگ کیسے پرڈیوس ہوتی ہے لیکن سر سیکنڈ اپلیکیشن تھی کیا سیکنڈ اپلیکیشن اصل میں ہمارے پاس ریلیشن تھا بیٹوین سپیڈ اینڈ پریشر اور ہم نے پروو کیا تھا کہ جہاں پر سپیڈ زیادہ ہوتی ہے وہاں پر پریشر کم ہو جاتا ہے اور جہاں سپیڈ کم ہوتی ہے وہاں پر پریشر زیادہ ہوتا ہے اور جس پریشر کی بات ہم کر رہے تھے یہ وہ پریشر تھا جو موشن کے پرپینٹیکولر لگ رہا ہوتا ہے اس کو ہم بول دیں سٹیٹک پریشر ہماری بک میں سٹیٹک اے ڈائنمک کا ورڈ استعمال نہیں کیا لیکن آپ کے کونسیپٹ کو کلیر کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں اس کو بول دیں سٹیٹک پریشر ٹیک ہے جی اچھا لیکن یہ جو سیکنڈ اپلیکیشن تھی ریلیشن بیٹوین سپیڈ اینڈ پریشر اس کی دو اور ہمارے پاس سائیڈ انفرمیشنز کیون ہیں پیج ون تھرڈی تھری کے اوپر ایک یہ ہے ہمارے پاس جو پینٹ سپریئرز ہوتے ہیں ہم لوگ گاڑیوں کی بوڈی کے اوپر سپریئر کرنے کے لیے یا ہم لوگ دیواروں کے اوپر سپریئر کرنے کے لیے بوٹلز استعمال کرتے ہیں وہ کلاتی ہیں پینٹ سپریئرز تو وہ کس طرح سے اس بوٹل کے اندر پرفیوم ہوتا ہے اگر پرفیوم کی بوٹل ہے یا اگر آپ کے پاس پینٹ سپریئر ہے تو اس کی بوٹل کے اندر آپ کے پاس پینٹ ہوگا اب وہ پینٹ کس طرح سے اوپر کو اٹھتا ہے ہم اس کی جب ایٹمائزر کی نوزل کو پریس کرتے ہیں یا بٹن کو پریس کرتے ہیں تو اس کی جو نوزل ہوتی ہے یا اس کا جو فرنٹ ہوتا ہے اس سے ہمارے پاس پینٹ یا پرفیوم کس طرح سے نکلتا ہے تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے ہماری سائیڈ انفرمیشن کے اندر گیون ہے اور دوسری نمبر پر جو چیز ہے ہمارے پاس چیمنی کیا کرتی ہے چیمنی اپنے دیکھا ہوگا عام طور پہ اب تو یہ ریواج کم ہو گیا گیس کا استعمال ہو گیا اگر ہم پرانے وقتوں کی بات کریں تو پرانے وقتوں میں اپنے دیکھا ہوگا کچھن جہاں پر کچھن بنا ہوتا تھا کچھن کی جو چھت ہوتی جی اس کچھن کی چھت سے ایک پائپ باہر کو نکل رہا ہوتا تھا وہ اصل میں چیمنی کا پائپ ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا نیچے سے سموک کو دھوئے کو کلیکٹ کر کے اوپر بھیجتا تھا کیسے کرتا تھا وہ یہاں ہم دیکھیں گے پہلا ہم دیکھیں گے کہ جو پرفیوم کی بوٹلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا پینٹ سپریئرز ہوتے ہیں وہ کس طرح سے پرفیوم کو یا پینٹس کو باہر نکالتے ہیں ٹھیک ہے یہ دائیگرام ہماری بک کے اندر بنی ہوئی ہے فرض کریں یہ ہمارے پاس پینٹ سپریئر ہے اس میں ہوتا ہی ہے یہ جو سارا آپ کو ریڈ میں نظر آ رہا ہے فرض کریں یہ آپ کے پاس پینٹ ٹھیک ہے جی اب یہاں پر ہوگا ایٹمائزر یہ وہ بٹن جس کو پریس کرتے ہیں جب میں اس کو یہاں سے پریس کروں گا جیسے میں اس کو پریس کروں گا تو بڑی سپیڈ کے ساتھ یہاں سے ہوا نکلتی ہے میں ایٹمائزر کو جب پریس کروں گا یا بٹن کو جب پریس کروں گا تو اس سے کیا ہوگا یہاں سے ائر نکلے گی بڑی سپیڈ کے ساتھ اور جہاں پر سپیڈ زیادہ ہوتی ہے وہاں پر ائر کا پریشر کم ہو جائے گا یہاں پر اس پائپ کے اندر ائر کا دباؤ یا پریشر کم ہو جاتا ہے جب ائر کا پریشر یہاں پر کم ہو جاتا ہے تو سر اندر کیا صورتحال ہوتی ہے اندر تو ائر ہے ہی بہت کم اندر اگر ائر بہت کم ہے تو اس کا مطلب اندر سپیڈ کم ہے ائر کے سپیڈ کم ہے اندر تو پریشر زیادہ ہوگا میں دوبارہ بولتا ہوں یہاں سے جب آپ بٹن کو پریس کرتے ہیں تو یہاں سے جو ائر جاتی ہے وہ بڑی سپیڈ میں یہاں سے گزرتی ہے جب سپیڈ میں یہاں سے گزرتی ہے تو یہاں پر ائر کے سپیڈ زیادہ پریشر کام ہو جاتا ہے اندر کی صورتحال کیا ہوتی ہے اندر ائر کے کچھ مولیکیولز ہیں بہت کم مولیکیولز ہیں اندر سپیڈ کام ہے لیکن پریشر زیادہ ہوتا ہے لیکن ہم نے کہا تھا اوبزیکس جو ہیں وہ ہائی پریشر سے لوگ کی طرف کو بھاگتے ہیں یہاں پر ائر کی سپیڈ زیادہ پریشر یہاں پر کم ہے جبکہ یہاں پر ائر کی سپیڈ کم ہے پریشر زیادہ ہے اس کا مطلب یہاں پر پریشر زیادہ ہے تو یہ پینٹ کے جو مولیکیولز ہیں پینٹ کے جو ذرات ہیں وہ ہائی پریشر والے ریجن سے اس ٹیوب کے ذریعے اوپر کو جانا شروع ہو جائیں گے اور جیسے وہ یہاں پہنچے گی آپ ان کو اپنے ساتھ لے گے نوزل سے باہر نکال دے گی اور آگے جو جیس پڑھی ہوگی پینٹ کے ڈراپس وہاں جا کر گی بلکل اسی میکانیزم کے اوپر ہماری پرفیوم کی وٹلز ورک کرتی ہیں دوسرے نمبر پر ہے چمنی کی ورکنگ چمنی کی ورکنگ بتا دیتا ہوں میں آپ کو چمنی کیا ہوتی ہے آپ کے پاس فرض کریں یہاں پر آپ آگ جلا رہے ہیں جب آگ جلا رہے ہیں فرض کریں یہ جو سیگمنٹ ہے تو سر سموک پرڈیو سو رہا ہوگا دھوان پرڈیو سو رہا ہوگا سفوکیشن کا سبب بن رہا ہوگا کارپنڈ ایک سائٹ بہت زیادہ مقدار میں پرڈیو سو رہی ہوگی میں چاہتا ہوں وہ جو دھوان ہے وہ ہمارے کمرے سے باہر چلا جائے تو ہم نے کرتے کیا ہیں کمرے کے اندر ایک راڈ لگا لیتے ہیں جب کمرے کے اندر راڈ لگا لیتے ہیں یا ایک پائپ لگا لیتے ہیں اس پائپ کا ایک سیرہ کمرے کے اندر ہوتا ہے ایک ائر میں ہوتا ہے باہر تو اسے ہوتا کیا اسے ہوتا یہ ہے کہ یہ وہ سیرہ ہے جو ائر میں چھت سے اوپر ائر کے اندر وہ حصہ ہے یہ تو اسے ہوگا یہ کہ جب اس کے اوپر سے ائر گزرے گی تو ائر کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے کمرے کے مقابلے میں باہر ائر کی رفتار زیادہ ہوتی ہے ائر کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے باہر ایئر کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے ایئر کی مومنٹ کو کہا جاتا ہے ایئر کرنٹ کرنٹ کا مطلب ہوتا ہے موشن کرنٹ کا مطلب ہوتا ہے موشن ایک طورہ الیکچری کرنٹ анہ فلو آف چارج یہ ایئر کرنٹ کا مطلب ایئر کی موشن ہے تو سر ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو چملی کا پائپ ہے یہ ایئر میں ہے یہ نہیں باہر ہے اگر باہر ہے تو اس کے اوپر اس راڈ کے اوپر ہمارے پاس air کی جو سپیڈ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے سپیڈ زیادہ ہوگی تو سر پریشر کم ہو جائے گا سر اندر کیا ہوگا؟ اندر بہت کم اقدار میں air ہوگی اگر اندر کم اقدار میں air ہوگی تو اندر سپیڈ کم ہوگی پریشر زیادہ ہوگا سر چونکہ اندر پریشر زیادہ ہوگا تو سموک کے جو ذرات ہوں گے تو اندر پریشر زیادہ ہیں تو وہ ذرات کس طرف کو فورس محسوس کریں گے ہمیشہ object high pressure سے لوگ کی طرف کو force محسوس کرتے ہیں تو جو smoke کے یہاں پر particles ہوں گے اندر high pressure ہے وہ high سے کس طرف کو جانا چاہیں گے لوگ کی طرف یعنی باہر وہ automatically باہر چلے جائیں گے اور air اس کو اپنے ساتھ لے کر آگے کو move کر جائے گی اچھے students یہ آپ plasmی دیکھ لی جائے کہ بڑی انفرمیٹیف چیز ہے next جو ہمارے پاس third application ہے Bernoulli's equation کی that is ventry relation اس کو ventry relation بھی بولتے ہیں آپ جو مرضی نام لینا چاہیں اس کا لے سکتے ہیں ventry relation کیا کرتا ہے یہ ہماری مدد کرتا ہے کسی pipe کے اندر سے fluid flow کر رہا ہے کسی pipe کے اندر سے fluid flow کر رہا ہے اس کی رفتار کیا ہے یہ جاننے میں ہماری help کرتا ہے مثال کے طور پر کسی wire سے اگر electric current گزر رہا ہے current گزر رہا ہے تو current کی measurement کرنے کے لئے ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں meter کا تعلق measurement سے ہوتا ہے meter کا تعلق measurement سے ہوتا ہے کسی wire میں سے current گزر رہا ہو تو ہم لوگ m meter استعمال کر کے اس current کی measurement کر لیتے ہیں کسی اگر آپ کے پاس pipe کے اندر سے fluid گزر رہا ہے پانی گزر رہا ہے gas گزر رہی ہے تو اس کی speed کو no down کرنے کے لئے ہم لوگ اس relation کا استعمال کرتے ہیں اور اس relation کی بنیاد پر ہم ایک meter بنا لیتے ہیں that is called as venture meter venture meter یہ fluid کی speed کو معیر کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو venture relation ایک ایسی ایک ایسا relation ہوتا ہے جس کے مدد سے ہم flowing fluid کی speed جان سکتے ہیں اچھا دی ہم نے جو second application تھی اس کے اندر ہم نے horizontal pipe system discuss کیا تھا تو یہاں پر بھی بالکل ویسا ہی میں نے ایک horizontal pipe system آپ کے سامنے دکھایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے تین regions ہیں دو ایک جیسے ہیں اور ایک تھوڑا تھا different ہے یہ والا region کہلاتا ہے wider region region 1 region 2 یہ بھی wider region ہے جبکہ یہ جو region ہے یہ narrow region ہے ٹھیک ہے suppose that یہ region اگر wider ہے تو sir اس کا مطلب equation of continuity area اور speed کا product constant ہوتا ہے یہ اگر wider region ہے تو یہاں پر area تو زیادہ ہوگا لیکن fluid کی رفتار کم ہوگی اور یہ اگر narrow region ہے یہاں پر آپ کے پاس area کم ہے لیکن fluid کی رفتار زیادہ ہوگی یعنی اگر میں لکھنا چاہوں wider region کے بارے میں wider region کے بارے میں اگر میں لکھنا چاہوں اس کا area زیادہ ہے speed کم ہے اور speed اگر کم ہوتی ہے تو pressure زیادہ ہوتا ہے اگر میں لکھنا چاہوں narrow region کے بارے میں تو میں لکھ سکتا ہوں narrow region کے اندر area کم ہوتا ہے speed زیادہ ہوتی ہے اور area کم تو آپ کے پاس pressure بھی کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور static pressure کی بات ہو رہی ہے سپٹر کے اندر ہاں چھتی کرنا کی اثر آپ نے میرے پاس ایک horizontal pipe system آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک wider region narrow region wider region میں یہ جو narrow region ہے narrow region اس narrow region کے اوپر fluid کی رفتار جاننا چاہتا ہوں کیونکہ venturi relation ہے تو اس کا مطلب مجھے fluid کی speed معلوم کرنے میں help ملے گی تو میں یہاں پر speed of fluid معلوم کرنا چاہتا ہوں reason 2 کے اندر ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ یہ جو reason جس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں یہ کتنا narrow ہے آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ juice جب آپ purchase کرتے ہیں اس کے ساتھ جو آپ کو strong ملتا ہے یہ اتنا باریک region ہے انتہائی narrow region ہے یہ انتہائی narrow region ہے جبکہ اس کے مقابلے میں یہ جو region ہے یہ آپ سمجھ لیں آپ کے کمرے کی ایک دیوار جتنا region ہے یعنی یہ بہت wider region ہے اس کے مقابلے میں یہ بہت narrow region ہے اتنا narrow ہے جتنا strong ہاں ڈائیگرام کے اندر بظاہر لگ رہا ہے کہ زیادہ فرق نہیں ہے لیکن اگر یہ میں آپ کو zoom کر کے دکھا رہا ہوں لیکن اصل میں آپ دیکھیں تو یہ بہت wider region ہے اور یہ بہت narrow region ہے اس کے مقابلے میں یہ بہت کم ہے اس کا مطلب ہے اگر یہ بہت wide region تو یہاں پر speed بہت کم ہوگی اتنی speed کم ہوگی کہ آپ اس کو ignore کر سکتے ہیں یعنی یہ region 1 ہے یہاں کا area بہت زیادہ ہے تو speed یہاں پر بہت کم ہوگی اتنی کم ہوگی کہ میں اس کو zero کر دوں گا اتنی کم ہوگی کہ ہم zero suppose کر لیں لیکن یہاں پر pressure بڑا high ہوگا کیونکہ area بہت زیادہ pressure high ہوگا اب اس کو سمجھنے کے لیے میں سبھ کے سامنے ایک tube لے رہا رہا یہ میرے پاس ایک tube ہے اور آپ اس tube کو غور سے دیکھیں یہ یہاں پر کو غور سے دیکھیں اس tube میں نے mercury کو fill کر لیا mercury کو fill کر لیا اور mercury کو جیسے fill کیا mercury level ہو گیا mercury level ہونے کا مطلب یہاں پر mercury کی height اور یہاں پر mercury height برابر ہے اب میں اس tube کو اٹھاؤں گا اور اس tube کو اٹھا کر یہاں رکھ دوں آپ اچھا اب سر ہوگا یہ کہ mercury پہلے level تھا لیکن اب کیا ہوگا mercury کا level ایک جتنا نہیں رہے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں mercury کا level ایک جتنا کیوں نہیں رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر fluid کی speed بڑی کام ہے speed بڑی کام ہے تو یہاں سے جب fluid گزر رہا ہوگا تو یہاں پر pressure بڑا زیادہ ہوگا اور جب یہاں پر pressure زیادہ ہوگا تو جو fluid کے molecules ہیں وہ mercury کے اوپر pressure exert کریں گے تو mercury کے اوپر نیچے کی طرف کو force لگے گی جب کہ یہاں پر fluid تیزی سے گزرے گا تو یہاں پر pressure کم ہوگا کیونکہ area زیادہ ہے سوری یہاں پر area کم ہے speed زیادہ ہے area اگر کم ہے area اگر کم ہے تو یہاں پر pressure بھی کم ہوگا یہاں پر fluid کے جو molecules ہوں وہ mercury کے اوپر کم دباؤ لگائیں گے یعنی سر یہاں سے دھکہ زیادہ لگے گا یہاں سے دھکہ کم لگے گا تو یہ جو fluid ہے کس کو فالو کرے گا زیادہ دھکے کو فالو کرے جب یہ زیادہ دھککہ ادھر سے لگے گا تو یہاں سے fluid اوپر کوٹنا شروع ہو جائے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں آپ کو دکھاؤ تو تو اتنا fluid اوپر کوٹ گیا اتنی height کا difference آگیا کیوں آیا مرکری کی height میں فرق کیوں آگیا کیونکہ pressure کا difference ہے جس کی وجہ سے height کا difference create ہو گیا اچھا جی سر آپ کو اس region میں speed چاہیے اس region میں مجھے speed چاہیے تو آپ برنولیز equation کی application ہے تو برنولیز equation کا استعمال کریں گے وہ کیا ہے sum of pressure kinetic energy per unit volume potential energy per unit volume wider region sum of pressure kinetic energy per unit volume potential energy per unit volume narrow region دونوں کو اکوال لکھتے گے اکوال لکھنے کے بعد سر چونکہ یہ انتہائی wider region تھا یہاں پر speed انتہائی کم تھی اتنی کم تھی کہ آپ اس کو ignore کر دیں گے یہاں پر میں لکھوں گا zero اس کو میں کر دوں گا zero دوسری بات دوسری بات چونکہ یہ آپ کے پاس ایک horizontal pipe ہے جو pipe ہے horizontal pipe ہے horizontal pipe system کے اندر ہم نے کہا تا potential energies per unit volume potential energies per unit volume برابر ہوتی ہے کیونکہ pipe heights لی جاتی ہے center سے اگر میں اس region کے center سے height لوں تو اگر آپ دیکھیں center والے points تقریبا ایک ہی line پہ آ رہے ہیں تو زمین سے میں height لوں گا اس region کے center تک اور زمین سے میں height لوں گا اس region کے center تک تقریبا برابر آ رہی گی چونکہ heights برابر ہوں گی تو اس کا ملغ potential energies per unit volume بھی برابر ہوں گی ایک تو یہاں پر speed 0 لکھوں گا speed ہے 0 نہیں لیکن بہت کام ہے 0 لکھی جا سکتی ہے دوسرا یہاں potential energies per unit volume سیم ہے سر یہ 1000 ہے تو یہ بھی 1000 ہے یہ ایک لاکھ ہے تو یہ بھی ایک لاکھ ہے جب یہ دوسری سائیڈ پہ جائے گا منس ہو جائے گا cancel ہو جائے گا potential energies per unit volume equal ہیں جب دوسری سائیڈ پہ shift ہوں گی تو equal and opposite ہو جائیں cancel ہو جائیں اور v یہاں پر 0 ہے تو کرتا تو p2 کو left پہ shift کر دیں تو یہ p1 minus p2 برابر آجے گا half rho v2 کا square یا half rho v2 کا square is goes to p1 minus p2 لکھا جا سکتا ہے دونوں میں اکبل کا sign اس سے فرق نہیں پڑتا اب اس کو پہلے لکھیں اس کو بعد میں لکھتے یا اس کو پہلے لکھیں اس کو بعد میں لکھتے اس سے فرق نہیں پڑتا اچھے یہ جو relation آپ کے سامنے میں نے highlight کی ہے half rho v2 square is equal to p1 minus p2 اس relation کو کہا جاتا ہے vans relation لیکن سر ہمیں تو speed معلوم کرنی دی اب speed کا formula بنا سکتے ہیں ہماری book میں اس نے یہاں تک solve کیا ہوا ہے speed کا formula بنانا چاہتے ہیں تو two divide ہو رہا ہے right پہ multiply ہو جائے pressure کے difference کے two در جا کر multiply دنسٹی multiply ہو رہی ہے right پہ جا divide ہو جائے two over density into pressure کا difference ہو جائے آپ کو اوپر square اٹھا جائے گا ٹھیک ہے بجو تو یہ آپ کے پاس ہمارے پاس وینشری relation کی مدد سے ہمارے پاس speed کا formula آگیا آپ آرام سے کسی بھی fluid کی speed معلوم کر سکتے ہیں صرف دو چیزیں تین چیزیں ہمیں پتا ہونی چاہیے number wider region کا pressure پتا نمبر two narrow region کا pressure پتا ہونا چاہیے number three جو fluid اس میں سے flow کر اس کی density پتا ہونی چاہیے ان تمام معلومات کو یہاں لکھ speed ہم جان سکتے ہیں آخری بات یہ جو وینشری relation ہے اس کا استعمال ہوتا ہے ایک میٹر کے اندر جس کو ہم بولتے ہیں وینشری میٹر کیا کرتا کسی بھی fluid کی speed کو جان لئے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں students یہ تین applications بڑی important ہیں اور ان کو اچھے سے prepare کر لیجئے اور اگر آپ لوگ آنے والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور number two اس کے ساتھ جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو پریس کرنا مت بھولیں دا آپ کو نوڈیفکیشن آتی رہیں شکریہ شکریہ اللہ حافظ